بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حق ٹیلی ویژن کے ٹرائنگ رونز سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج منگل ہے اور ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ٹرائنگ رونز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصامد صاحب چھئی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ٹرائنگ رونز میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ ناظرین مختصرا میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے پوری دنیا کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے جسے ہم سندہ ہیلنگ انرجی کے نام سے جانتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس وقت اس کی جو موسٹ پاور فول ہیلنگ انرجی ہے اس سے دنیا میں اجتفادہ حاصل کر رہے ہیں فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور انٹرنیشنلی اس کو ریکنائز کیا گیا ہے خاصوں سے جو جیپنیز آہ گرینڈ ماسٹر سے ہیں انہوں نے اس کو ریکنائز کیا ہے تسلیم کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پاور فول ہیلنگ انرجی ہے جسے ہم سندہ ہیلنگ انرجی کے نام سے ہم جانتے ہیں اسی لیے پرنس آف ہیلنگ کا لقب بھی دیا گیا ہے ڈاکٹر آہ ڈاکٹر صاحب کو تو آج ہم آہ جو بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے وہ ہم بات کریں گے ایچ ایم ایف کے حوالے سے ہم بات کریں گے پی ایم بی ایل کے حوالے سے جی آہ ڈاکٹر صاحب ہم نے آہ گزرسہ پروگرامز کے اندر سندہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے بہت ڈیٹریلی بات کی لیکن جہاں تک ایچ ایم ایف کا تعلق ہے اس پر ہمیں جو آہ لوگوں نے کال کیا یا جو آپ کی سٹوڈنٹس رہے کبھی تو انہوں نے اپنے ایکسپریئنسز آہ شیئر کی اچھا میرا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں ہم آج یہ پروگرام کر رہے ہیں یا کل کیا یا آنے والی کل ہم یہ پروگرام کریں گے تو اس پروگرام کے کچھ نئے بھی ورز ضرور ہوتے ہیں نئے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میں جاؤں گا کچھ پوری سی آہ ڈیٹیلز بتائیں کچھ ڈیفنیشن کی ایچ ایم ایف ہے کیا کیا اگر کوئی ایچ ایم ایف کی کلاسز جان کرتا ہے تو کتنے اس کی آہ اس کلاسز لینی ہوں گی اور اس کا فائدہ کیا ہے ایچ ایم ایف میں این ہمین میکنیٹی فورس ہمین میکنیٹک فورس یعنی انسان کی میکناطسی طاقتیں جو ان کو اپنی گولز کے لیے انہیں اچیف کرنے کے لیے استعمال کرنا زندگی کی جو بڑی مقاصد ہے جو ان کے زندگی کا مقصد ہے حاصل کرنے کے لیے ہم ایک پاور ہیں طاقت ہیں ہم مشین بھی نہیں ہیں ہم ایک طاقت ہے ایک فریکوینسی ہے انسان جو ہے نہ مشین ہے نہ اینیمل ہے یہ ایک فریکوینسی ہے ایک پاور ہے ایک انرجی ہے اور ایک لہر ہے ویو ہے انسان تو یہ آج سائنس نے بھی ثابت کی ہے اور مذہب نے تو کئی ہزار سال پہلے کہا ہے تو انسان جو ہے ایک الیکٹر میکنیٹک مشین کے نام سے یاد کرتا ہے سائنس میں لیکن میٹا فیزیکل سائنس اسے مشین نہیں کہتے اسے فریکوینسی کہتے اسے پاور کہتے اسی طاقت کہتے ہیں جو انویزبل جو نظر نہیں آتے ہیں وہ سپوس کو سب سے زیادہ سائنس کے حوالے سے بارہ میٹر تک انسان کے عورا یعنی انسان کے وجود پھیلا ہوا ہے بارہ میٹر تک بارہ میٹر ادھر بارہ میٹر ادھر بارہ میٹر ادھر بارہ میٹر میں یہ پہلا ہوا ان کی بوڑی ہے اب ہماری بوڑی زیادہ زیادہ آدھ میٹر ہوں گے چوڑائی میں آدھ میٹر یا کچھ زیادہ ہوگا کچھ لوگوں کی زیادہ ہوں گے ایوریج آدھ میٹر کہہ سکتے ہیں آدھ میٹر دیکھ بوڑی جو ہماری اصل بوڑی ہے وہ بارہ میٹر تک ہے جہاں ایک آدھ میٹر اور بارہ میٹر بہت فارق ہے مگر دوسرے لفظ میں یہ کہیں گے جو ہماری ہماری انسان کے آدھ میٹر ہیں لیکن اس کی جو ریس ہیں وہ آتا کرتی ہیں بارہ میٹر تک کا ہاں بالکل آتا کرتے ہیں ایس گیس کو بارہ میٹر تک بارہ میٹر ہمارے بوڑی پھیلے ہوئی ہے جسے اصل بوڑی کہتے ہیں جسے اتھرک بوڑی کہتے ہیں جسے اورا کہتے ہیں جسے ہم اردو میں مسالی جسم کہتے ہیں مسالی جسم کہتے ہیں یعنی بڑا خوبصورت لفظ ہے اردو میں جی سب سے بہترین لفظ جو ہے نا اردو میں ہے اس کے لئے مسالی جسم مسالی جسم جو ہے ایک بارہ میٹر تک ہے یعنی ایک ہمارے دوسرا مسل جو ہے جو شکل یعنی مسل ایک دوسرا جو ہمارے مسال ہم کہہ سکتے ہیں صحیح لیکن مادی طور پر ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ ہم اس چیزوں پر سٹوڈی نہیں کرتا ہے اگنور کرتا ہے لیکن جیل سائنسز اس پر سٹوڈی کرتا ہے ریسرچ کرتا ہے اور لوگ آتے ہیں لوگوں کی علاج ہوتی ہے لوگوں لوگی سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنے گول کو اچھیو کرتے ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں ہائی فریکوینسی پہ جب پاور ہمارے اندر بوڑی میں چلتے ہیں تو اس سورج میں ہم محسوس کرتے ہیں اس پاور کو ایچ ایم ایف جو ہے ایک بہترین فارمولا ہے فور سکسس جو ہم اپنے ڈیلی گولز ویکلی گولز منتلی گولز ڈیلی گولز اور ہم اپنے ایم کیلئے استعمال کرتا ہے اس کو اچھ ایک بہترین ساتھ طریقہ ہے دنیا میں بہت سی طریقے انل پی ہے سلوہ مائنڈ میتھڈ مائنڈ کنٹرول ہے لوگوں نے اور بھی بڑی طریقے بنائی ہوئے لیکن جو سب سے زیادہ جو جو مائنڈ کو یعنی یوز کرنے کی جو طریقے سمجھا جاتا ہے وہ انل پی ہے اور سلوہ مائنڈ میتھڈ سے سلوہ مائنڈ کنٹرول ہے لیکن اس سے بیسٹ اور بہترین جو ہے اچ ایم ایف ہے کیونکہ اس میں بہت سی ٹیکنک ہے جو ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا ہے اور اگر کسی کو سمجھ آئیں بھی تو وہ اس طرح فائدہ نہیں اٹھاتے اس کے لئے بہت سارا ٹائم چاہیے بہت سارا کچھ ہے لیکن اس کے لئے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو چند منٹ میں اٹیون کیا جاتا ہے اور چند منٹ کے بعد آپ اپنے گولز کو آپ اچیو کرتے ہیں یہ چوبیس کنٹی کے اندر اندر آپ کو ریزرٹ دیتے ہیں بہترین سے اگلی دن آتے ہیں سٹوڈنس ایک دوسرے اسے شیئر کرتے ہیں اور یہ پرکٹیکل کام ہے اس میں چاہے بچہ کچھ بھی ہو فارملوں کی ضرورت نہیں ہے پڑھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو اور بورڈ پر لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ کچھ کرتے جاؤ یہ صرف اٹیومنٹ ہے بس اٹیومنٹ کیا گیا ہے جو آپ کی دلی جو آپ کی کیوں کچھ چاہتے ہیں لائف میں جو زندگی میں آپ چاہتے ہیں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس پہ یہ ورک کر رہے ہوتا ہے کام کر رہے ہوتا ہے اور ایسا ایسا کام نہیں ہے جو کہ الحمدللہ ہوتا نہیں ہے لازمی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں مخلوقات پیدا کی ہے سائنس کے حوالی سے ہم اپنے فور ٹو فائی پرسن پاور کو استعمال کرتے ہیں یا تری ٹو فائی پرسن تین سے چار ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا نے اتنی ترقی کی ترقی کی اگر ہنڈر پرسن کریں تو کہاں سے کہاں ہنڈر پرسن تو چاہے دنیا جتنی بھی ترقی کریں نہیں کر سکیں گے کیونکہ ترقی مادی طور پر ہم نے کیے اندرونی طور پر نہیں کیے اندرونی طور پر اس لئے نہیں کیے کہ ہم اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں اس وجہ سے ہم اندرونی طور پر ہم نے سٹڈی اپنے مطالعات نہیں کیا ہم باہر کی مطالعات کرتے ہیں بلکہ ہم ترقی نہیں کر رہے یہ تو مادی ترقی ہے ہم ترقی بلکل نہیں کر رہے ہم جو ہے تباہی کی طرف جا رہے اور اس مشنی مشنی دنیا کا اندر جو ہے اس کی زبان سی میں ایک سائنس دان میں نے ایک سائنس میں نے سائنس پڑھے آپ نے پڑھے اندرونی کیا ہے سائنس کا سائنس کا اندر جو ہے وہ تباہی ہے ان کے اپنے زبان سے تو ہم ترقی نہیں ہیں اس کو ترقی نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو قیامت کہہ سکتے ہیں اس کو آگ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی زیادہ جتنے بھی زیادہ ترقی آفتہ لوگ ہیں مشنی مسلم دنیا نے کچھ نہیں کہ ایک وقت ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے ایک وقت ہو گئی ہے دنیا بہت محدود لوگوں کے پاس ہوں کیونکہ مادی دنیا ہے ایسا اور وہ ایک وقت نہیں آج ہے آج بھی ہے محدود لوگوں کے ہاتھ میں ہے پوری دنیا پورا دنیا محدود لوگوں کے ہاتھ میں تو سائنس نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا نا تو اخلاق سکھایا نا وہ جو ہم کہتا ہے کہ انسانیت یا وہ دل سوزی یا دلی ایک مہربانی یا کوئی اس طرح وہ بھی نہیں سکھایا ہمیں ہمیں صرف یہ سکھایا کہ کمائیں کیسے آگے بڑے مشین کیسے لیں کس مشین میں کس طرح کے ہمارے زندگی عجیرن کر رہے جتنا سٹرس اور ٹینشن اس مادی دنیا میں ہے اتنا کسی بھی دنیا میں نہیں کسی بھی چیز میں نہیں آپ میں آپ بتا ہوں کہ میں پچھلے پروگرامز میں ہم میں اپنے لوگوں سے آپ سے شاید میں نے شیئر کیا کہ پتہ نہیں ہیلت ویلت ہیپنس پروگرام میں میں نے کیا بات یہ تا کہ اس میں میں نے یہ کہا کہ میں گاؤں گیا تھا تو میں نے دیکھا لوگ سچی دل سے ہستے ہیں کیونکہ نظر آتا ہے مجھے تو نظر آتا ہے کم سے تو لوگ سچی دل سے ہستے ہیں حقیقت میں یہاں پر مصنی ایسی ہوتے ہیں مصنی ایسی ہوتے ہیں بس یوں ایسے عجیب سا ہوتا ہے مزہ نہیں آتا ہے میں نے دیکھا کہ وہاں پر سچی دل سے لوگ ہستے ہیں پاڑوں میں میں گیا لوگ کھیلتے ہیں سچی دل سے کھیلتے ہیں یہاں پر سب کچھ مصنی ہوتے ہیں اوہ یہ خراب نہ ہو جائے یا میرا یہ ہے یا میرا یہ ایسی ہوتے ہیں یا ایسا ٹینشن یا ہوتا ہے موبائل ہے اور یہ مصنی ایسی ہوتے ہیں جلدی یہ کر لو وہ کر لو وہ عجیب سی کیفیت ہے لوگوں کے بڑے عجیب سی ہیں بڑے سٹرس کا شکار ہیں مختلف آدات میں مفتلا ہوکے مختلف زندگی گزار ہیں مختلف قسم کے لائف ہے لوگوں کے اور اور تو اور ہم نے جتنے بھی ترقی کیے ہیں ہمارے تمام کے تمام یعنی مادی ترقی جو ہم نے کیا اسی ترقی نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ دنیا کے محدود بہت محدود بہت محدود ممالک میں قانون کا تھوڑا سا تھوڑا قانون ہے لیکن وہ قانون بھی مصنوع ہے دکھاوے کا ہے سارا کچھ تھوڑا بہت قانون وہاں پر تھوڑا نظر آتا ہے جو تھوڑا انسانی اہمیت تھوڑا بہت لیکن وہی طریقی آفتہ ممالک دوسرے اقوام کو استعمال کرتے ہیں کسی طریقے سے دوسری اقوام کو استعمال کرتے ہیں اور وہ تو یہ تو ترقی نہیں ہوا ہے اس کو تو ہم ترقی نہیں کہہ سکتے ہیں مشین بنا دیا ہم نے مشین نے ہمارے بیڑا گھر کر دے ہماری بوڑی کا نظام خراب کر دی ایک اچھا خاصا ترقی آفتہ آدمی ایک بہت بڑا بزنسمن بیمار ہے بیٹ پہ پڑا ہوا ہے ترقی کیا ہوا ہارٹ ڈیزیز اتنے زیادہ ہو گئی ٹینشن ڈپریشن اتنا زیادہ ہو گئے بلکہ آج کل تو نوجوانوں میں بھی ہارٹ اٹیک ہارٹ ڈیزیز نوجوانوں میں بھی آ چکے ہیں ٹینشن ڈپریشن بچوں میں بھی آ چکے ہیں پرانے زمانے میں نہیں تھا ایسا تھا نہیں ایسا ہوتا نہیں تھا اب بہرحال اگر بیماریاں ہوتے پرانے زمانے میں تو جراسیم سے ہوتے ہیں ابھی بیدیہات میں جو بیماریاں وہ جراسیم سے وہ انٹیپیٹک سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن جو شہر کی بیماریاں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں وہ ٹینشن صحیح ہیں وہ ٹپریشن صحیح ہیں ٹینشن تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسٹ اور بہترین جو طریقہ ہے وہ جل سائنسس ہیں اور بہترین جو آپ کو جو انسان کو اخلاق سکھا سکتا ہے انسان کو سکون کے راستی دکھا سکتا ہے سکھا سکتا ہے دکھا سکتا ہے اور انہیں یہ بتا سکتا ہے کہ آپ پاورفل دنیا میں بڑی طاقتور ہے آپ دنیا کے سب سے بڑی پاور ہے بڑی طاقت اور اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو اتنے موڈیویشن ملتے ہیں پاور نحسوس کرتے ہیں پرکٹیکل یعنی یہ پڑھانا اتنا نہیں ہوتا ہے اتنا کوئی خاص کوئی چیزیں نہیں ہے کوئی بہت زیادہ فارمولی آگر کی ایچ ایم ایف ایک بہت بڑی سبجیکٹ ہے اس پہ جتنا پڑھیں گے ہم اس کے بھی انتہاو نالوج ہے اس میں ہم جتنا بھی اس کی پڑھیں گے پھر بھی کمی ہے اس میں کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے لیکن ہم پڑھاتا نہیں ہیں اس وجہ سے اگر کوئی انٹرسٹ لیتا ہے تو آگے بڑھاتا بھی ہیں اگر نہیں ہے تو بس صرف اٹیو ہوتے ہیں نورولی اس کے کتنے لیولز ہوتے ہیں یا صرف یہ ایک ہی دن کا ہے اگر اس کے تین لیول ہے تین لیولز تین لیول ہے پہلا لیول جو ہے نا وہ ایک سیشن ہوتا ہے تین گھنٹے کا بس اچھا دوسرا لیول بھی ایسا ہی ہے اس کی دو سیشن ہوتا ہے دو دو گھنٹے چار گھنٹے صحیح اور تیسرا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگتے ہیں اچھا بلکہ اس پہ تھوڑا ٹائم ہی کافی ٹائم لگتے ہیں صحیح وہ تو اتنی ناولوج ہے اس میں کہ وہ سالوں سالوں لگتے ہیں اچھا 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 اس کا کیا مطلب ہے صحیح بات ہے اچھنمنٹ ہے کیا اچھنمنٹ ہے کیا اچھنمنٹ میں ہم آنگی اچھا ایک فرکونسی پہ ج Pierce ایک چیز آپ اس میں ملتا ہے تو ایکول ہو جاتا ہے آپ اس میں مل جاتا ہے آپ اس میں ملانا اچھا ٹائم کرنا سٹارٹ کرنا جیسا ریوڈیو کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریوڈیو کا ٹیون کرتے ہیں پھر آگے چینلز ملاتے ہیں ریڈیو پاکستان ہے بی بی سی ہے سینن کوئی جس جتنے بھی چینلز یہاں اس کو تیون کرتے ہیں تیون کرتے ہیں اس وجہ سے اٹیونمنٹ اسی کہتے ہیں کہ اٹیون کرو تیون کرو بس تیوننگ جس طرح کہ آپ نے سٹارٹ کر دے کہ انسان کو ریڈیو کسی فریکنسیز ملتے ہیں اس کے فریکنسیز جو آتے ہیں یہاں سے جو وہ ڈوئیٹ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں ریڈیو کے اندر ہے پچپان میں میں بناتے تھا ریڈیو ابھی بھول گیا میں ایک ایسے ریڈیو بناتا کہ اس کو صرف ایک ڈیئٹ کہتے ہیں ڈیئٹ کہتے ہیں تو وہ میں لی آتا تھا وہ تھوڑی بہت ہوتی ہیں پھر آگے میں انٹینیا دے دیتا تو یہاں پر ریڈیو ایک سپیکر رکھتا اور ریڈیو میرے لیے سٹارٹ ہو جاتا لیکن وہ ایف ایم ریڈیو تھے ایک ہی چینل کو جو ارگت ہوتے یا دو جو بے ایف ایم کرتے ہیں وہ پکڑ دیتے ہیں وہ دن رات سٹارٹ ہوتے اور پتہ ہے بجلی کہاں سے لیتا ہے اردھ سے نیچے سے بجلی بھی نہیں بجلی بھی اردھ سے لیتا وہ اردھ سے چلتی تھی جو تھا یہ تو وہ فریکوینسز کیسے ملتے ہیں کس طرح کے آپ اپنی فریکوینسز سے جس کو اٹھون کر رہے ہیں اس کی فریکوینسز کو ملاتے ہیں بلکل ہم کچھ ایسے ٹیکنک استعمال کرتے ہیں کہ جو شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے ان کے فریکوینسز اس فریکوینسز سے مل جائیں یعنی ان کے جو فریکوینسز کے پیٹرن ہے وہ دوسرے فریکوینسز کے ساتھ کنیکشن کے لیے جسے ہم کہتا ہے اٹھونمنٹ ہم آنگی ملنے کو ہم آنگی لانے کو اٹھونمنٹ کہتے ہیں اچھا ایک دوسری چیز کو کنیکٹ ہونے سے ہم آنگی ملنے کے لیے وہ ایک ایسے عمل ہوتے ہیں آنگی ملنے ایک بڑی زبردست عمل ہے بہت زبردست پریکٹیکل ایک سیشن ہوتے ہیں بڑی خوبصورت اور بہت ایک گریڈ سا انسان محسوس کرتے ہیں بڑی پاور محسوس کرتے ہیں طاقت محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس وقت جب ہم اس انسانی صلاحیت ہے جو جب اس صلاحیتوں سے ملتے ہیں جو اس کے اصل ہے جو اس کے اصل ہے اس طاقتوں سے جب ملتے ہیں پاور جب بڑی میں آتے ہیں تو انسان کے خوشی کا حساس ہوتا ہے کبھی ایسا خوشی کا حساس آتے ہی نہیں سکون کا حساس آتے نہیں ایسا ہے کبھی زندگی میں لوگوں نے فیل نہیں کہ اٹویمنٹ کا کیسی کیسیت ہوتی ہے نہ کوئی ایکسرسائز اس میں اور نہ ہے کوئی ایسا خاص اس میں کچھ ہوتی ہے تو ایچ ایم ایفیمنٹ میگنٹی فور دنیا میں اثر میں ہوں جو اٹیون کرتا ہوں ابھی فیلہ اچھا باقی دنیا میں اور کئی نہیں یہ عام نالج نہیں ہے یہ عام سا نہیں ہے جو بس جو اللہ نے مجھے عطا کیے اچھا اس میں شکر اللہ کا فضل جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے علاوہ اس کو انٹائر ورلڈ میں کوئی بھی اٹیون نہیں کر رہتا ہے ایچ ایم ایف کے حوالے سے اور ساتھ ہی ابھی جب آپ بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ ایچ ایم ایف کو یوس کیا جاتا ہے فور ڈیلی گولز ٹو اچھیو ڈیلی گولز یا ویکلی گولز یا منتلی گولز یا زندگی کی جو دیگر ہمارے ٹارگیٹس ہوتے ہیں ان کو اچھیف کرنے کے لیے ٹارگیٹس ہوتے ہیں بالکل تو وہ کیا ایک نئی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ہمیں ٹارگیٹس کو اچھیف کرنے میں ہماری مدد کر رہی ہوتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے یہ کس طرح کی انرجی ڈیولپ جاتی ہے ہمارے اچھا بات یہ کہ سب سے پہلے تو سکندر صاحب ہم ہیومن جو ہے انسان جو ہے یہ ایک بڑی طاقت ہے اس انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس نے طاقتوں سے ملہ مال کی ہوئے تو ہوتا ایک ایسے کیفت ہمارے تو ایک مائنڈ پاور ہے یہ الگ سا دنیا ہے مینڈیٹک پاور بھلکل الگ سا دنیا ہے مائنڈ اور مائنڈیٹک پاور دونوں نہیں ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں دونوں ہیں ہمانگی دونوں میں کارگردگی ہے اچھا مثلا اگر مائنڈیٹک فورس آن ہے آپ کے تو وہ ورک کرے گا مائنڈ تینکنگ کے ذریعے جیسے آپ سوچتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گول رکھے دس سال کی دیس سال کی اس میں وہ نہیں ہے گولز اچیومنٹ جلدی ہوتے ہیں کیونکہ آپ وہ فورس آپ کے پاس طاقت ہیں یعنی پاور ہمارے مائنڈیٹک فورس مائنڈ پاور اور ہیلنگ پاور یہ تین الگ الگ طاقتیں ہیں پھر آتا ہے اس کے اندر جسے ہم سپیرٹ کہتے ہیں روح کہتے ہیں وہ بھی ایک الگ سا پاور ہے طاقت ہے تو مائنڈ برین الگ سا ایک پاور ہے ہمارے جو دماغ ہے یہ بلکل الگ سا ایک طاقت ہے اساب جو ہے جسے کہتے ہیں نرف نرف بلکل ایک الگ سا سسٹم ہے ہمارے بوڑی کے اندر بہت سے سسٹمز ہیں اس کو ٹوٹل سمجھنے کے لئے ایک بہت بڑا اس کے لئے نالج چاہیے اور بہت بڑی ہو چاہیے اور اس کو اٹیون کرنے کے لئے ایک بہت بڑی نالج چاہیے تو یہ ایک دنیا ہے مینگنیٹک فورس پوری دنیا میں ہے ہیلنگ پاور پوری یعنی پوری یونیورس میں ہے پوری کائنات میں ہے ہیلنگ پاور پوری کائنات میں مینگنیٹک فورس پوری کائنات میں ہے مائنڈ پاور پوری کائنات میں ہے کیونکہ یہ کائنات کے اپنے ایک مائنڈ ہے اگر نہیں ہوتے تو یہ نظام جو چل رہے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا کچھ دیا ہوا ہے اسے مائنڈ یہ کہہ سکتے ہیں جو یہ نظام آوٹومیٹیکلی چل رہے تو ہم بے اس کائنات کا حصہ ہے ہم اس کائنات سے الگ نہیں ہے کوئی الگ پاور نہیں ہے ہم اس کائنات میں ہے اور اس کائنات میں رہتے ہیں ہمارے اس کائنات ہم اس کا حصہ ہے اور اس کائنات میں پاور موجود ہے ہم خود بے اس کا حصہ ہے اور ہم سے کائنات الگ نہیں ہیں ہم کائنات سے الگ نہیں ہیں ہم ایک ہی پاور ہیں بس یہ ہیں کہ تھوڑے سے ہم اندر کے فریکوینسی کو ہائی کا ریجس طرح ریڈیو گیا اگر فریکوینسیز ہائی ہے کوئی بڑی ہائی کیا کوئی اٹین کیا ہے بنایا گیا ہے تو وہ لوکل نے پچھلے زمانے میں یعنی جو ریڈیو دوستے کچھ ایسا تو کچھ محدود چینلز اس کو یا ابھی بھی ہے کچھ محدود چینل جو ہے نا وہ جیسے ایف ایم ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ یعنی یونیورس لیول پہ ہمارے اندر کنیکشنز وہ پاور ہو کچھ پاورز کائنات میں ہے جس کے ساتھ ہم تو کنیکٹ ہوئے لیکن کچھ خاص فریکوینسی پہ نہیں ہے تو اس لیے فریکوینسی کو ہائی کرتے ہماری وجود میں میکنیڈک فورس اضافے آ جاتے پاوران ہو جاتے اٹین ہو جاتے اٹینمنٹ ہماری ہو جاتے کائنات کے ساتھ اچھے مہنگی ہوتی ہے اور اس وجہ سے ہمیں طاقت آ جاتے اور ہم آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے گولز کو اچیو کرتے ہیں اچھا ہمیں ڈیسائیڈ کہنا ہوتا ہے کہ ہم کس گول کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو ایک زندگی کا ایک تو خاص مقصد ہوتا ہے میں ساکت آبا جابیس سٹوڈنٹ سے پہلا ٹارگٹ میٹرک ہوتا ہے میٹرک ہوتا ہے اس کے بعد پھر ان کا ٹارگٹ ہی ہوتا ہے کہ کس فیل میں جانا ہے تو یہ ایچ ایم ایف اگر وہ اس وقت کر چکے ہیں تو یہ ڈیسیجن لینا کہ انہیں کون سا ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے سٹ کرنے چاہیے اس کے اچھے مدھ کے لیے کیا طریقہ استفائی بہت اچھا ان میں کیا انٹرسٹ ہے ان کے تو وہ خود سمجھ آ جاتے ہیں ان کو کہ میرا انٹرسٹ کس چیز میں میں کس چیز میں آگے صحیح بڑھ سکتا ہوں بلکل یہ ایچ ایم ایف کام کرتا ہے اس میں اس کو ٹارگٹ سیٹ کرنے میں بھی وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت زبردہ اور ٹارگٹ کو اچیف کرنے میں بھی بلکل گول گول گولز اچیومنٹ گولز سیٹنگ یہ دونوں اس میں آ جاتے گول سیٹنگز بڑی زبردست ترکی سے کر سکتے اچیومنٹس کر سکتے اس کے پھر گول کو سمجھ سکتے اور وہ سارا کچھ ہم کچھ فارمولی ہے بتاتے اچھ یہ پاور تو اٹیون ہوگے اس کو استعمال کیسے کیا جائے تو استعمال کے طریقہ بتاتے ہیں صحیح ہاں حیات ان کے پاس ہوتا ہے یہ چیزیں نہ ختم ہو جاتے اور نہ ہی یہ کم ہو جاتے صحیح جب تک کہ وہ خود نہ چاہے چاہے میں پاور جب آپ کے آن ہو جاتے ہیں جب آپ یہ سوچتا ہے کہ پاور نہیں ہے تو نہیں جب آپ یہ سوچتا ہے کیونکہ وہ آپ کے سوچ کے ساتھ پھر کام کرنا شوقت کہ آپ سوچتا ہے یہ مجھے یہ کام کرنا میں اس کا قابل ہوں تو ہو جاتا ہے آپ سے کام آئی سے آپ کی گول خیش ہو جاتا ہے جب آپ سوچیں گے کیا مجھے نہیں ہے تو نہیں ہوگا اگر آپ نیگٹیو بات کریں ظاہر ہے نیگٹیوٹی تو بعض سب اچھا نہیں ہے ہماریسی بڑا گناب ہے دین میں ہے ہے کہ مایسی گناہ ہے اللہ سے تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکل بلکل مایسی گناہ اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں اور پارچہ ہر چیز پر توفق دیتے ہیں طاقت دیتے ہیں صحیح تو مایسی جو ہے نا اس لیے سائنس کے لیے حاصل بھی ایسا ہے اور یہ بلکل اچھیو کرتا ہے چیزوں کو اچھیو ہوتی ہے الحمدلہ بڑے اچھی طریقے سے سارے میں آج نیند میرا رات بلکل بھی میں نے سکی تو آپ کیا سجیس کریں گے ساتھ ہمارے ناظرین کے حوالے سے کہ کس سٹیج کی اوپر میں ساکت اپر کیا جب وہ سکولز کے اندر ہیں لڑکی ہوں یا لڑکیاں ہوں اس فترے ایچ ایم ایف کی کلاسز یا لیکشز اٹین کرنے شاہی ہیں یا جب وہ میٹرک کر لیتے ہیں اس کے بعد آنے شاہی ہیں مصد کوئی ایج لیمیٹ ہے یا کوئی ایسی لیمیٹ ہے کہ میکسیمم اس جو ایچ ایم ایف ہے ہیومن مگنٹک فورس ہے اس سے میکسیمم بینیفٹس حاصل کریں تو کس ایج سے ان کو اس کلاسز لینے چاہیے ہیں جی بلکل یہ میں ہی تو چاہتا ہوں کہ یہ ہر انورسٹی کالج جتنی پہ انسٹیوشنز ہے اور سکولز ہے بچوں کی یہ تو بڑی ضروری ہے سہی اتیاری ضروری چیزیں اگر میری اختیارات دنیا میں ہوتے تو فرس پہ میں نے سب سے پہلے میں نے انسانی صلیتوں کو جگانے کی کوشش کر دی اخلاق سکھاتا پھر یہ نظام پوری دنیا کا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سوکی سوک ہوتا سکونی سکون ہوتا یہ بڑی خواب کی بات کر رہے ہیں جی یہ بہت خوابوں کی بات کر رہے ہیں نہیں جب انسان چاہے تو اچیو بھی کر سکتے میں چاہوں تو میں دنیا کو میں دنیا کے اس طرح کے سربرائی کر سکتا اگر میں چاہوں تو شاہست مجھے پسند نہیں ہے شوق نہیں ہے اس وجہ سے ورنہ ابھی میں پتہ نہیں کس اس کنٹری کا صدر ہوتا ضرور کوئی نہ کوئی کچھ تو ہوتا نہ دنیا کے بہت بڑی مجھے شوق نہیں ہے جس چیز کے لئے میں نے نیت کیا کرتا ہوں تو وہ میں اچیو کر لیں مجھے شوق نہیں ہے سیاست میتنا اچھا خاص قسم کی مجھے پیور سیاست پسند ہے بہت پیوریٹی پسند جب میرا سوال تھا تو آپ پیلنٹس کو کیا کہیں گے کیا وہ جب ان کی جو بچے ہیں وہ اسکول کے اندر ہیں تو انہیں یہ ایچ ایم ایف کی کراسز لینی چاہیے یا میٹرک کرنے کے بعد لینی چاہیے کس سٹیج پہ میں ہیں میرے سوال ابھی وہ ہی ہے کس سٹیج پہ ان کو کراسز میں لینی چاہیے اور جہاں یہ کئی اور نہیں جا سکتے انہیں آپ ہی کے پاس آنا ہے بچے جس سٹیج پہ بھی ہو چاہے وہ ایک دو سال کے بچے ہیں تو بھی ایٹیون ہوتے ہیں ایٹیون میں تو مل رہا ہے بچوں کو سہیم وہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں اس کو طاقت ملتے ہیں بچوں سے لے کر بڑھوں تک سب ہی کرنی چاہیے چاہے جتنے بھی ایج کی لوگ ہیں یہ سب ہی کرنی چاہیے اور سکول کے لیے تو انتہائی ضروری چیز ہے یہ لیکن بچوں کو دیکھیں ہم بچوں کو بڑے عجیب تربیت دیتے ہیں بچوں کے بہت سے برحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نظام ایسا ہے کہ نظام جو دنیا میں ابھی بنا ہوا ہے وہ نظام کچھ اور ترکی ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ لوگ بالکل فالو نہیں کریں گے اچھا اس کے اپنے ایک بزنس چل رہا ہے ایک دنیا ہے گورنمنٹ لیول پہ یہ چیز ہے ان کو اتنے سایت وہ پک نہ کرے لیکن ایک وقت تو ہوگا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ چیزیں ہر انسان کو ضرورت ہوگا اور رفتہ رفتہ یہ سارے دنیا اس سائٹ پہیں گے اچھا رفتہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہے اہیچ ایم ایف کے حوالے شئر اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے جس طرح شاہر آپ نے بتایا کہ یہ ہمیں اپنے ڈیلی گولز ہیں یا ویکلی گولز ہیں یا منتلی گولز ہیں یا وہ گولز ہیں جس میں ہم اپنے کیریئر کو اسٹرپلش کرنا چاہتے ہیں اور گولز کبھی بھی زندگی میں ختم نہیں ہوتے جب تک آخری ساس تک جو ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ٹاکریٹ یا گول کے لیے ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہم اب بات کریں پی ایم بی ایل کے حوالے سے پی ایم بی ایل پی ایم بی ایل میں پاور آف مائنگ بوڈی لینگویج قبل ایسے کہ ہم پی ایم بی ایل کے حوالے سے بات کرنا ہمیں بریک لے لیتے ہیں اور بریک پہ آنے کے بعد ہم پھر برا زبردست سا ہے پی ایم بی ایل اس پر ہم بات کرتے ہیں ناظرین ہمیں یہاں لینا ہے ایک بریک ہمارے ساتھ دیئے ملتے ہیں بریک کے بعد سکندر اخبال آپ کو ایک بار پھر خوش حامدید کہتا ہے اور ناظرین میں ایک بات پھر بتانا چاہوں گا کہ آج منگل ہے اور ہر منگل کو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ابتز سامر صاحب پریس آف ہیلنگ جنہیں کہا جاتا ہے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بہت ڈیٹرینوں بات کی ایچ ایم ایف کے حوالے سے ہیومن میگنٹک فورس کے حوالے سے اور اب ہم بات کریں گے پی ایم بی ایل کے حوالے سے جی روشہ پی ایم بی ایل پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج کیا ہے ہم بی ایل سے ہم بات ہو رہے تھے کہ گولز اچیومنٹس اور یعنی ہمارے زندگی میں کیا ہم چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کیسے حاصل کیا جائے کس طریقے سے یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں پاور ہے وہ آپ کی مائنڈ کی کانشس سب کانشس انکانشور تاتل سو اللہ شور اور اسے سٹڈی وہ سٹڈی کرتے ہیں اور طاقت کو سٹڈی کرتے ہیں طاقت کیا ہے انسان کی کونسی طاقتیں جو کام پہ لائیں جائے اور وہ ورک کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے جائے اور اس میں ہے دوسرا بوڈی کیا ہے کیسے ہونے چاہے لینگویج کیا ہے لینگویج کس طرح کی بہتر ترکس استعمال کرنی چاہے پھر بوڈی لینگویج بیچ میں آتا ہے بوڈی لینگویج کو کیسے استعمال کیا جائے چھیرے کے ایکسپریشنز ہے بوڈی ہے آپ کی کیسے ہونے چاہے یہ چیزے آتا ہے پی ایم بیل میں اور اس میں گولز اچیومنٹس آتے ہیں جو ہم ڈیلی ہمارے جو روز مرہ کے جو کارگردگی ہے اس میں طاقت پاور ہوتی ہے اور آٹومیٹکلی اچیف ہوتی یہ نہ کوئی جادو ہے اور نہ کوئی ایسا چیز سے یہ ہمارے اپنے سلائے پہ ہیں جو اجاگر کرتے ہیں جو اجاگر ہوتی ہیں یعنی مائنڈ پاور ہے آپ کے پی ایم بیل ایمین آپ کی پاور آپ کی مائنڈ آپ کی بوڈی اور آپ کی لینگویج سی تو یہ جیسی اس کی ٹیکنکس بتاتے ہیں ہم لوگوں کو بڑی زبردست ٹیکنکس ہیں جو یہاں کو سوٹ کرتے ہیں اب دیکھیں کچھ لوگ جو اینل پی یا یہ سلوہ میتھرڈ بغیرہ جو ہے یہ جو وہاں سے کرتے ہیں آتے ہیں تو وہ ترز ان کے وہی ہوتی ہے یورپ اور امریکنس کی یا وہی کے جو وہاں کا کلچر اور وہاں کے ماحول الگ چیز ہے اور یہاں کیا الگ ہے یہاں کو آپ نے اس لیول پہ آپ نے نہیں کرنا ہے جو اس لیول پہ وہ ہے اس لیول پہ آپ نے بات بھی نہیں کرنا ہے یہاں جو جن لوگوں کی لیول ہے اس کے ٹون کے ساتھ ٹون ملا کے پھر جب آپ بات کریں گے پھر جب آپ کوئی چیز نولیج ٹرانسپر کریں گے تو ان کو سمجھ آ جائیں گے بہترین طریقے سے اور یہاں پر اگر آپ انگلیش میں آپ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں تو انگلیش میں یہاں کے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ کتنے فیصد ہوں گے جو کہ انگلیش جن کو آتے ہوں گے کتنا فیصد پاکستان دیکھیں ویسے پھی جو اس وقت جو ہمارے پاس یہ لیٹریٹ لوگ ہیں وہ تقریبا سیونٹی پرسنٹ ہیں سیونٹی پرسنٹ ہیں آپ اس میں سے بھی آپ لگا لیجیے ہارلی فائیف تو تین پرسنٹ ہوں گے او می گاڈ یعنی سیونٹی کتنا پرسنٹ ان پڑے ہیں سیونٹی پرسنٹ جن کی آبادی جو سیونٹی سیونٹی پرسنٹ ستر فیصد یعنی انپڑے ہمارے ملک میں انپڑے سا حوالے سے ہے کیونکہ ہمارا یہ اگریکلٹر لینڈ ہے اور ہماری جو سیونٹی ٹو سیونٹی ون پرسنٹ جو ہماری پرپولیشن ہے وہ اگریکلٹر بیس پرپولیشن ہے دیادوں میں اور گاؤں میں رہتی ہے تو وہاں پہ وہ کھیتی باری اپنی کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پہ ایڈوکیشن اتنی زیادہ اچھا اچھا یہی بات میں کروں اچھا اگر سیونٹی پرسنٹ انپڑے تو وہ تیس فیصد رہ گئے سو میں سے تیس فیصد تیس فیصد میں جنہیں نے بڑی زبردست ایڈوکیشن آصد کیے ہیں وہ تو فائی پرسنٹ بھی نہیں وہ فائی پرسنٹ فائی پرسنٹ تو ان کو انگلیش آتے سی جنہیں جو انیورسٹی انہیں نے پڑھا انیورسٹی سے مقصد یا اگر انیورسٹی کچھ لوگوں میں پڑھا بھی تو بھی مادری زبان تو نہیں یا کمپلیٹ انگلیش تو نہیں آسکتے ممکن نہیں یہ زبان کو سیکھنا بہت مشکل ہے جب تک مادری زبان نہیں ہوتا ہے بہت مشکل تو اس کا مطلب ہے ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ فائی پرسنٹ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جی تو یہی بات ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے تو حیرانگی یہ ہو رہے ہے کہ سیونٹی پرسنٹ لوگ میں کا اور یہ لوگ پتہ ہی کیا کرتے ہیں وہ ساری چیز جیتنے بھی چیزیں انگلیش میں بتاتے ہیں لیکن میں ایک سادہ زبان میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں بلکل بچوں والی زبان میں اور ہر کوئی سمجھ لیتے ہیں الحمدلہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں آپ لیکچر تو اس میں انگلیش میں تو نہیں دے رہے ہیں بلکہ شرم تو یہ آنی چاہیے ہمیں کہ یہی لوگ جو وہاں سے کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اردو نہیں آتے ہیں ہمیں تو صرف انگلیش مادر کے زبان آپ کی جو ہے نا وہ ہے اردو ہے صحیح اور آپ کہتے ہیں مجھے اردو آتے ہی نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت بچپن کے اندر باہر چلے گئے پڑھنے کے لیے بے نو 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 وہ نہیں ان کو آتے ہیں لیکن وہ ایسا ہی کہتے ہیں ان لوگوں کو söyleyeep ٹکرنے کے لیے ان کو تو انگلیش بھی سہی نہیں آتے ہی اچھا کیونکہ یہاں کے لوگوں کو انگلیش اتنا نہیں آتا ہے جو انگلیش میں مرضی بول ہے تو وہ لوگ سمجھ لیتا ہے کہ اس کو انگلیش بات یہ ہے کہ آپ انگلیش سے ایسے لیے لوگوں کو زیادہ انپرنے کے لیے لوگ یہاں انگلیش کا نام سے بہتا لیتے ہیں ہنڈرڈ پرسن انگلیش اچھا وہ فلان پر پر ایسا انگلیش میں بول ہے میں ایک ملک میں تھا پچھلے دور میں نے کہا تھا وہاں پر ایک زبان میں میں نے بات کیے تھے وہ کہتا ہے آپ شرم نہیں آتے ہیں آپ کس اور زبان اس زبان میں شامل کرتے ہو میں نے کہا کیوں بس ویسے ہی میں نہیں شامل کہتا ہے آپ اچھا اتنا برا مانتے ہیں وہ اپنے زبان کا اپنے کلچر کو عزت دیتے ہیں عدر دیتے ہیں خمال ہے تو اس وقت لوگ جب اردو بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں زیادہ تر لوگ کی جو مادش زبان ہے وہ اردو ہے لیکن اس پر وہ امپریس کرنے کیلئے ہیں انگلیش کے ورش انگلیش بلخصوص میں نے دیکھا ایک دن میں نے زندگی میں بہت سارے کچھ انڈیا اور پاکستان میں دیکھے بلخصوص لڑکیاں اگر آپ کو دیکھ لئے کہ تھوڑا سا تھوڑا سا یہ پڑا لکھا ہے پڑا لکھا نہ بھی ہو مقصد انگلیش بولنا فوراں شروع کر دی میں بلکل احران ہو جاتا ہوں کہ جو یہ ماں بن رہی ہے یہ لڑکی ماں بنے گی یہ اپنا قدر اپنا اولاد کی اپنے معاشرے کے اپنا اندہ نسل کے لئے یہ ماں بن رہی ہے اور یہ ماں ہوگی اس بچوں کے جس کی کانفیڈنس یہاں پر نہیں دوسرے کلچر میں جس کی جہن یہاں پر نہیں دوسرے کلچر میں ترے کی کیسے کریں صحیح اگر آپ زبان پر ڈالتا ہے زبان سے لوگوں کے اپنس کرنے کی کوشش کرتا ہے ترے کی کیسے کریں صحیح بات وہ بچہ کیا بنے گا وہ کانفیڈنس کا آرہی ہوگا کانفیڈنس اس میں ہوں گے نہیں وہ ایسا بنے گا جیسا کہ ایک جلس انسان ہو ایک جیسا ہے چائنہ کے آپ لے سکتے ہیں میں خیر ابھی کی بات نہیں کروں میں آج سے تقریبا سات آج سال پہلے کی بات چل رہا ہوں کہ بانکنگ میں ہوتا تھا اور کوئی ایسا پرابلم ہوا کہ جو ان کا مین ہے بینک بینک آف چائنہ مجھے وہاں جب میں نے کال کیا یہاں سے تو اب یقین کیجئے کہ اس پورے بینک کے اندر ایوین from the higher management to lower management کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں تھا کہ جسے میں انگلیزی میں بات کر سکتا ان کو صرف چائنیز آتی تھی اور دوسری کوئی لینگویج ان کو آتی نہیں تھی تو مجبورا پھر ہمیں ایک ایسے شخص کو یہاں سے چائنہ بھیجنا پڑا کہ جس کو انگلیز بھی آتی تھی اور چائنیز بھی آتی تھی تو وہاں جا کے اس نے پرابلم سول کیا اور آج چائنہ آپ دیکھیں تلقی کی کن حدوں کو چھوڑا ہے کہ اس وقت اس سے بہت بڑے ممالک ایوین امریکہ میں اس نے جا کے ان کی ایک کامک کو بھی جو ہے وہ کافی ہلایا ہے لینگویج اپنی جو ہے لینگویج آپ نے اس کو اہمیت دیا ہے ملک ترقی کرتا ہے دیکھیں اپنی چیزوں کو اہمیت آپ لوگ کے اپنے آپ کو اہمیت دینی کے لیے بھی آپ کو اتنی کونفیڈنس میں آپ کے کمی نہیں ہونی چاہیے اپنے آپ کو اہمیت دینی چاہیے تاکہ ہماری صلاحیت ہے ہماری پاورس ہے ہماری طاقتیں اور اپنے بچوں کو اپنے سب کو ترجیہ دے دیں اہمیت دے دیں معاشرے کو اہمیت دے دیں جب آپ اہمیت دیتے ہیں اپنے کو اپنے زبان کو اپنے کلچر کو اپنے چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں تو کونفیڈنس میں اوٹومیٹیکلی بڑھتے ہیں اور آپ کے اہمیت کی وجہ سے آپ کی نسل جو ہے بچے ہیں اس ملک کے جو مستقبل ہے وہ بہتر ہوں گے بلخصوص ماں ایسا مقصد استعمال نہ کرے ماں بڑا اثر ہوتے ہیں جی اچھا میرا خیال ہے جو اپنے لیگویش کے بات کی کیونکہ انگریز نے برس وقیر میں دوست سال سے زیادہ جو حکومت کی ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ آج تک موجود ہیں اور ان کی حصارت سے ہم نکل نہیں سکیں انڈرکس ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو گیا ہے میں آپ کو بہت شکریہ ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ سارے میں نے آپ کے بات ہمارے لاہور اسلام آباد میں اس آنے والے آفتے کو نہیں اگلے آفتے کو میں آ رہا ہوں لاہور اسلام آباد میں جتنی بھی لوگ ہیں وہ ایڈمیشن کریں ایچ ایم ایف میں اور سمدہ میں آ جائے اور جو پرانے سٹوڈنٹ ہیں وہ ایڈمیشن لے اگلی کلاسز میں اور ایوری سٹریڈی تو آپ کو پتہ ہے زیل سانسس انسٹیٹوٹ کراچی میں سکس سرو فائیو کلفٹنگ سنٹر میں تشریف لیا ہے کال کریں ہمیں پلیز اور یہ فری لیکچرز آپ دے رہے ہوتے ہیں یہاں تو فری لیکچرز جی رب صاحب بہت شکریہ اور ناظرین آپ نے نوٹ کر لیوں گے کہ رب صاحب نے جو بتایا ہے کہ وہ لاہور آ رہے ہیں آپ ایڈمیشنز لے لیجئے اور پرگیر کے وقت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ